اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے my role model role model کہتے ہیں مثالی شخصیت کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ میری اور آپ کی role model کیا ہے super human we read about them, watch them and admire them in the virtual world super human جو کہ بہت زیادہ اچھے انسان ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں virtual world خیالی دنیا میں تو ہمارے اپنے گھر میں بھی ایک super human ایک بہت عظیم شخصیت پائی جاتی ہے i live with a super human میں ایک عظیم شخصیت کے ساتھ رہتا ہوں she is my mother رہتی ہوں وہ میری ماں ہے my mother is my role model میری ماں میرے لئے مثالی شخصیت ہے she inspire me and motivates me to grow وہ میری حوصلہ سائی کرتی ہے اور میرے اندر جذبہ اپھارتی ہے she gave me life اس نے مجھے زندگی دی she nurtured me اس نے میری پروش کی she taught me how to dress up as muslim اس نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے کب ڈریس پہنتے ہیں she held me fought for me اس نے مجھے اٹھایا میری لئے لڑی kissed me مجھے پیار کیا but most importantly loved me unconditionally سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس نے مجھے بلا کسی تقصیص کے محبت دی she taught me to keep myself clean اس نے مجھے سکھایا کہ ساف سترہ کیسے رہتے ہیں and neat how to eat کتنا کھانا ہے کیسے کھانا ہے and how to know how much to eat کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے she taught me be kind and humble اس نے مجھے سکھایا کہ رہن دل کیسے ہوتے ہیں نرمزات کیسے ہوتے ہیں she taught me listen to others and choose friends carefully اس نے مجھے سکھایا کہ دوسروں کی بات کیسے سنتے ہیں she taught me be honest and value honesty in others کہ امانداری کیا ہوتی ہے اور دوسروں میں کیسے اس کو value کرتے ہیں she taught me work hard and carry your own burden اس نے مجھے محنت کرنا سکھائی she taught me help others when you can اس نے مجھے بتایا کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو جب تم کر سکتے ہو i respect her a lot میں اس کی بہت زیادہ respect عزت اور احترام کرتا ہوں respect and appreciate your mother اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے ربیر ہم ہما کما ربہ یعنی صغیرہ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تو میرے مابا پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی آیا نے جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ پھر اس نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ تو ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو رازی کروگے تو اللہ تمہارے سے رازی کرے گا اور ماں باپ کو ناراض کروگے تو اللہ تمہارے سے ناراض ہوگا پھر ایک اور حدیث میں آئے paradise lies under the feet of your mother کہ اب تمہاری جنت جو ہے وہ تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے تو پیارے بچوں جب ہم بڑے ہو جائیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ اور قدر کرنی چاہیے اللہ بھی رازی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی آخر کمیں بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں